بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد خانہ باسی صاحب اب وہ ملک سے جا رہے ہیں اور ان کا نام ای سی ال سے نکال دیا گیا ہے انہوں نے بقائدہ درخواست دی اور اسی بارے میں میں نے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیا تھا شاہد خانہ باسی مسلمی نون کے اہم ترین رانوماوں میں سے ہیں سابق وزیراعظم ہیں وہ جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر امریکہ روانہ ہونے والے ہیں اور یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اب اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں اور کون کون لوگ ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے شاہد خانہ باسی صاحب ہی جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو نواز شریف کے بیانی سے متفق نہیں ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے ہم حلقوں میں اور حکومت کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ جناب ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں ہماری جان چھوڑی جائے ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں سارے جھنجٹ سے اور ہمیں کوئی راستہ دیا جائے تو اب شاہد خانہ باسی صاحب تو جا رہے ہیں پیچھے استیفوں کی کہانی تو بلکل ملیہ میٹ ہونے والی ہے اور اس کا کچھ نہیں بننے والا اب دیکھئے کہ شاہد خانہ باسی صاحب جانے سے پہلے فضل احمان صاحب سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں اور اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ جی پیپلز پارٹی تو ہمارے ساتھ آنے ہی رہی یہ بھی معاملہ ہے اور شہباز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی محمد علی دورانی کی سیکٹی جنرل مسلمی فنکشنل اور انہوں نے میڈیا سے بات کر کے واضح کر دیا کہ شہباز شریف صاحب تو شین لیک بنا رہے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ محمد علی دورانی صاحب نے کہا بڑی اچھی ملاقات رہی اور ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ڈائیلوگ کی نیشنل ڈائیلوگ کی وہ تو میں ہمیشہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں اور بلاول بھٹو سے بھی یہی بات ہوئی لیکن میں یہاں اندر رہ کر کیا کر سکتا ہوں میں تو جیل میں ہوں میں کیسے کچھ کروں یعنی مجھے یہاں سے نکال لو تو صحیح اس کے بعد ہی کچھ کر سکوں گا تو محمد علی دورانی صاحب سے یہ سوال ہوا کہ جی انہوں نے تو جب یہ کہا کہ وہ جیل میں ہم کچھ نہیں کر سکتے نیشنل ڈائیلوگ کے لیے سارے معاملات کے لیے تو پھر اب کیا ہوگا تو محمد علی دورانی صاحب نے کہا کہ انقریب پارٹی میں وہی سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے یہ بڑے ہم الفاظ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ پوری طرح سے وہ پارٹی کے موپر کنٹرول کر لیں گے کچھ ہی عرصے میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتساب بغیرہ اتنا نہیں لوگوں کو دیوار سے لگانا چاہیے سب اور میں پیر بغیرہ کے پاس اہم پیغام پہنچاؤں گا شہباز شریف کا تو کچھ راستے بند رہے ہیں کچھ راستے بند رہے ہیں اصل میں اور لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور دیکھ ریا انہوں نے کہ مریم اور میاں نواز شریف نے پارٹی کو مروا دیا تو اب شہباز شریف صاحب کے لیے بھی راستے بنتے نظر آ رہے ہیں اور نیشنل ڈائیلوگ کا معاملہ وہ پہلے دن سے شہباز شریف کہہ رہے تھے اس طرف باتیں ہو رہی ہیں اور شاہد خاکان عباسی کا جانا یہ بڑا ہم پیغام ہے اب جو درخواست دی گئی تھی اس پر بھی ہم بات کر لیں شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ان کی بہن اور بہنوئی وہ اس وبا کا شکار ہیں جو حلیہ وبا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بیمار ہیں اور ان کی عیادت کے لیے جانا ہے اب یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وبا اگر کسی لگتی ہے خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا تو اس کو تو آئیسولیشن میں رہنا ہوتا ہے اس کو تو تنہائی خیار کرنی ہوتی ہے اور امریکہ میں ظاہر ہے کہ ہم سے تو بہت زیادہ بہتر نظام ہے صحت کا تو وہاں تو اور زیادہ احتیاط کی جاتی ہے اور کیر کی جاتی ہے تو اب آگے آپ خود سمجھدار ہیں تو شاہد خاکان عباسی صاحب تو جا رہے ہیں امریکہ اور وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جب آپ لندن جا سکتے ہیں نواز شریف صاحب تو ہم امریکہ کیوں نہیں جا سکتے ابھی دیکھیں اور قوم سے نام سامنے آتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں پہلی میں نے آپ کو کہا تھا کرنل گروپ کا ذکر کیا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چند دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے کرنل گروپ کے نام سے نون لیگ میں کرنل گروپ کون ہے کیا ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے اس میں ساری چیز کا ذکر ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خان عباسی صاحب جانے سے پہلے فضل الرحمن صاحب سے مل چکے ہیں اور اس میں بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو لانگ مارچ میں آ رہی ہے دھرنے کا تو انہیں صاف انکار کر دیا ہوا ہے اور اسطیفوں پر بھی نہیں آ رہی تو اب ہمارے پاس کیا بچا ہم نے کرنا کیا ہے اور اب اس ملاقات میں فضل الرحمن صاحب نے بھی یہ کہا ہوگا کہ جی میں نے کیا کرنا ہے میرے پاس تو اب کچھ بچا ہی نہیں شیرانی صاحب کو بھی ہم نے نکال دیا کس کس کو میں نکال دوں اپنی پارٹی سے حافظ حسین احمد کو نکالا شیرانی صاحب کو نکالا اور لوگ میرے خلاب بولنے لگے ہیں سینل لیڈیشپ میرے خلاب بولنے لگے ہیں میں کس کس کو نکالوں گا مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے میری تو اپنی پارٹی دکھر رہی ہے برباد ہو رہا ہوں میں نیب اوپر سے میرے اوپر چڑ دوڑا ہے اور میں پیپلز پارٹی سے بات کرتا ہوں تو آگے سے کچھ کرتے نہیں مجھے آپ نے خامخواہ کا سربراہ بنایا صدر بنا دیا پی ڈی ایم کا میں کر کیا سکتا ہوں اگر سٹیکس کچھ تھے تو پیپلز پارٹی کے تھے ہم تو سارا کچھ ان پر ڈیپینڈ کر رہے تھے مریم بھی یہی کہتی رہی کہ سب کچھ ہمارا پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی زندہ باد پر نعرہ بھی لگوایا تو پیپلز پارٹی ہی کچھ کر سکتی تھی اس نے تو یہ کیا کہ جو کیپٹن سفدر کے حوالے سے سندھ حکومت کی ریپورٹ تھی وہ بھی کہا کہ پبلک نہیں کرنی تو اب کیا کریں جس کو میرے والد نے ریجیکٹ کیا تھا جس چیز کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہم کیا کریں اب سینٹ الیکشن میں وہ تیاری میں ہے بھرپورٹ کر رہے ہیں شرکت اور زمنی الیکشن میں بھی جا رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے حضور الرحمن صاحب کہتا ہے زمنی الیکشن کا میں کیا کروں ہم نے تو ہارنا ہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ بھی اپنا مندوبست کریں زمنی الیکشن کا اب تو لگتا یہی ہے اب زرداری صاحب نے دعوت ضرور دے دی ہے حضور الرحمن صاحب کو اور بڑی بات ہوئی ہے پی ڈی ایم آگے کیسے بڑھے گی پی ڈی ایم آگے کیسے بڑھے گی کیا بڑھنا ہے پی ڈی ایم کا آگے پی ڈی ایم اسی طرح ہی رہے گی اگر زیادہ کوشش کی گئی کہ جناب ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو بھی پھر نکالنے باہر اس کو نکال کے تو پھر پی ڈی ایم کا وجود نہیں رہتا نہ استیفے آ رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا وہ تین استیفے سپیکر کے پاس پہنچے ہیں اگر ایک خیبر پختونخواہ میں دو قومی اسمبلی میں تو اس پر تو چیخیں نکل گئی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہم نے تو استیفے دیئے نہیں ہم نے نہیں دینے توبہ کریں تو لیڈرشپ تک ہم نے جمع کروایا تھے تو یہ آگے کیسے پہنچ گئے امیر مقام صاحب کو میں نے دیا تھا یہ وہاں کیسے پہنچ گیا تو یہ سازش ہوگی ہے میرے خلاف یہ سردار رانگزیب نے کہا ہے خیبر پختونخواہ کے جو نون لی کے پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے کہا میں نے تو امیر مقام کو دیا تھا لیڈرشپ نے کہا تھا امیر مقام کو دینا ہے تو سپیکر کے پاس کیسے پہنچ گیا میں ساری چیزیں کلیئر کروں گا تو وہ تو معاملہ داستیفوں کا چل رہا ہے اب تو زمنی الیکشن اور سینٹ اور کیا کیا کریں تو یہ اب اسی لیے شاید خانباسی صاحب نے آج کھڑے کر دی وہ تھے کافی عرصے سے کہ ہم اس طرح سے نہیں چل سکتے اور آپ نے دیکھ لیا تھا کہیں کسی جگہ پر وہ تقریر نہیں نظر آ رہی کسی کی بھی جو نوازشپ کی ہے آرمی چیف کے خلاف بات کرنا ڈی جی آئی سائی کے خلاف بات کرنا ازاروں کے خلاف بات کرنا فوج کو کہنا کہ جناب اپنے افسران کے حکامات نہ مانو یہ باتیں کرنا تو یہ صرف نوازشریف کا بیانیاں تھا اور وہ تباہ ہو گیا اور اس نے پارٹی کو بھی تباہ کر دیا اب یہ شہبازشریف کو سنبھالنا ہے جو کچھ باقی بچ گیا ہے اور مریم اور نوازشریف سے اب تنگ آگئی ہے جو سینرڈی شپ ہے اور یہ پارلیمنی گروپ کے ہم لوگ ہیں جن میں شاید خانباسی صاحب شامل ہیں جو بازے طور پر اس بیانی کے ہم ہی نہیں ہیں اسی طرح خاج عاصف صاحب کو دیکھیں دیگر بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور خاج عاصف کا آپ کو پتا ہے وہ تو یہاں تک کہہ چکے کہ میں نوازشریف کے علاوہ کسی کو ڈیفینڈی نہیں کروں گا ان کے بچوں کو ان کی فیملی کو تو یہ جب حال ہوگا آپ کی پارٹی کا اور جب آپ اتنا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے والوں کو اتنا دیوار سے لگا دیں گے اتنا ان پر بوز ڈال دیں گے خود تو باہر بھاگ جائیں گے اور دولت کمائی ہوگی اور اس کو بچانے کے لیے آپ ہر کچھ کرتے رہیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جناب ہاں یہاں پر ملک میں رہ کر جیلے بھی کٹو نیب بھی بکتو اور دھکے بھی کھاؤ اور ہماری دولت کا دفاع بھی کرو اور جو ہم مداروں کے خلاف جا رہے ہیں ملک کے خلاف بودھ رہے ہیں اس کا بھی دفاع کرو اس کو بھی لائن لو تو یہ پھر کون کرے گا خود آپ نے آنا نہیں تو پھر یہ اب تنگ آ کر جب ان کی سننی نہیں ہے وہ بھی تھک گئے سمجھا سمجھا کر اور وہ جا رہے ہیں احسن اقبال صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو سمجھاتے رہے لیکن ان کی نہیں چلی تو بہت سے لوگ ہیں سینل لیڈریشپ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو مزید نظر آئیں گے جو اس بیانی سے متفقنی ہوگئے جووید نتیف صاحب کہا چکے ہیں چار پانچ پانچ چھے لوگ شاید انہوں نے کہا چار چھے لوگ چار چھے لوگ کہا کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور پھر میں نے آپ کو بتا دیا کرنل گروپ کا بھی بتا دیا تھا تو یہ معاملہ ہے اور نون لیڈریشپ اب تھک چکی ہے نواز شریف سے مریم نواز سے اور اب وہ اپنا فیصلہ دکھا رہے ہیں سب کو کہ ہم نہیں چل سکتے ایسے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات